تو اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے صاحب چیئرمن ایپٹو ماہ آصف انعام صاحب موجود ہیں آصف انعام صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اعتراف کیا گیا وزیراعالہ سندھ یہ اعتراف کر رہے ہیں سندھ اسیملی میں بھی صورتحال جس پر ڈسکرشن ہوئی is it that bad زیادہ تشویشناک صورتحال ہے آپ اس کو کس طرح سمرائز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پوزیشن تو اس سے زیادہ خراب ہے یہ تو صرف tip of the iceberg ہے کہ 81 unit جو ہے وہ بند ہوئے ہیں اس سے بہت زیادہ ہیں اور especially SME میں جو units ہیں وہ بے تاشا بند ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو fragmented chain ہے جیسے پوری دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی composite unit ہوتے ہیں کہ جو cotton سے لے کر بیٹریٹ تک بناتے ہیں یا denim بناتے ہیں اس کی پتلونے بناتے ہیں وہ relatively come effected رہے ہیں زیادہ تر جو portion میں تھے کہ جی کہیں کوئی spinning کر رہا ہے کہیں کوئی weaving کر رہا ہے کہیں وہ pants بنا رہا ہے تو وہ fragmented chain جو ہے وہ بہت effect ہوئی دوسرے اس کے بعد اس budget میں بہت بڑی change آئی کہ جو imported intermediatory materials ہیں ان کو sale tax کی concession برقرار رکھی گئی duty free chain کی اور اس کے بعد جو ہے وہ جو local chain ہے اس کے اوپر sale tax لگا دیا تو جس کی وجہ سے natural tendency یہ ہو گئی کہ آپ imported raw material ہر قسم کا intermediatory استعمال کریں گے اور i think جس کے بعد کوئی explosive growth in import ہو گئی ہے اور جس سے مزید بے تہاشا جو ہے وہ industry بند ہو رہی ہے اجا دوسرے سن سے زیادہ جو خراب صورتحال ہے وہ پنجاب میں کیونکہ وہاں پہ جو gas کی availability ویسے ہی کم تھی تو وہاں major لوگ بجلی پہ dependent تھے تو بجلی کا تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا خطہ کیا دنیا کا عظیم ترین tariff ہے ہمارا اور اس میں capacity اور وہ تمام payment کے ساتھ وہ کوئی 18 سنٹ کی صنعتی بجلی بنتی ہے جو اب جیسے ایک مثال ہے چائنہ کے زنگیانگ پرومنس میں 4 سنٹ کی ہے تو وہاں سے flood of material آ رہے ہیں اور ان کو sale tax کی بھی protection ہے اور ہر چیز کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف صاحب کہ ہم انٹرنیشنلی تو پھر compete کر ہی نہیں پائیں گے جس طرح کے حالات ہیں جو situation چل رہی ہے تو اس سے نکلنے کا کوئی حل کیا موجود ہے جو لوگ بند کر چکے ہیں تو ظاہر ہے وہ مایوس ہو کے کر چکے ہیں جو لوگ ابھی تک fight کر رہے ہیں اس سلسلے کو کیا انہیں کوئی امید نظر آتی ہے دیکھیں اس میں دو تین category کے لوگ ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو بلکل بد ہو گیا ہے ان کا تھوڑا plant بھی پرانا تھا تو وہ تو scrap کر گئے a lot of people are there جنہوں نے temporary shut off کیا ہے کہ they are waiting for a better time and the assurance from the government کے یہ بجلی اور تمام چیزوں کے نرخ جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے اور یہ policies جو ہے وہ in line آئیں گی تو وہ دوبارہ چالو ہو جائیں گے ہوگا یہ ہے کہ جتنا time گزرتا جائے گا اس میں probability of آپ کہلیں کہ unit چالو ہو سکتے ہیں واپس وہ اتنی کم ہوتی جائے گی تو اور بہت سارے ہیں جو یہ زیادہ تر unit جو ہے یہ bleed to death ہو رہے ہیں کہ سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے working capital اور وہ بند ہوتی جا رہے ہیں تو اگر وہ نیا capital commitment بھی کریں یا کہیں سے کسی طرح کر کے اپنے کوئی assets بیچ کے بھی پیسے ڈالیں تو وہ ان کے سامنے کو ویبل plan ہوگا تو وہ سب کریں گے سیفر نامزہ آپ ظاہر ہے مسئلہ تو ہے اور جب یہ discussion میں آیا حکومتی جو نمائندے ہیں ان سے بھی discussion میں آیا ہے کوئی حل تجویز کیا گیا یا آپ کو لگتا ہے ابھی تک جو ایک دمات اٹھائے گئے ہیں اس سے کوئی آگے جا کے کوئی بہتری ہو سکتی ہے جی دیکھیں یہ تو اب ہر ایک کو common knowledge ہے کہ یہ IPPCRE negotiate کر رہے ہیں مجھے جو اگر indications ملی ہیں کہ وہ چار پانچ روپے ہیں تو چار پانچ روپے is hardly دو سنٹ تو اٹھارہ کا سولہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا unless we achieve something in between seven, eight اور نائن سنٹ تو industrial revival تو سمجھے پاکستان میں it's almost impossible اور چاہے سریعہ ہو چاہے کوئی چیز بھی ہو اور cement کا utilization factor کل ہم لوگوں کی بھی ایپی آر کے ساتھ meeting ہو رہی تھی تو اس میں cement والوں نے بتایا کئی cement کی فیکٹریاں تو 10% پہ چل رہی ہیں کئی 30 پہ چل رہی ہیں انہوں نے کہا ہماری demand destruction ہو گئی ہے کوئی cement اٹھانے والا نہیں ہے تو اس ٹائپ کی چیزوں سے revenue اور یہ تمام چیزوں پر long term effect آہستہ آنے شروع ہوتے جائیں گے لوگ اپنا capital bleed کر کے چل رہے ہیں وہ کب تک چلیں گے نہیں تو آسف صاحب ظاہر ہے کہ یہ صورتحال صرف industry کے لیے نہیں بلکہ government کے لیے بھی the longer run پریشان کن ہوگی کیونکہ جو اقدامات ابھی کر رہے ہیں اس کے منفی اثرات آئیں گے ویسے ہماری economy متاثر تھی پھر export driven ہم کرنے کی کوششیں کرتے کرتے import بھی ہم نے کم کرنے کی کوشش کی اب یہاں سے بھی نقصانات ہو رہے ہیں تو کیا government کو یہ realization ہے کہ ان کے لیے بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے دیکھیں government کا تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کا revenue کم ہو گیا ہے تو اور tax بڑا دو اور tax بڑا دو تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا خطے میں tax rate بھی سب سے زیادہ ہے اور فیسیلٹیز بھی آپ کے سامنے ہی ہیں اور انرڈی ٹیریف وغیرہ تو ہمارا خطے میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس چیز کا اسیشو کا solution کیا ہو سکتا ہے گیون دیکھ کہ ہمارے معاشی حالات کیا ہیں اس وقت انڈسٹری کس لیول پر ہے کتنی مہنگی ہم بجلی بنا رہے ہیں اس ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کیا حل سیجیسٹ کریں گے یہ حل تو حکومت کو بھی سارے پتہ ہیں کہ بجلی کے rate کم کرنے ہیں انہوں نے re-negotiate کرنا ہے اور زہری باتیں یہ دیکھنا ہے کہ بائیس ہزار کے سسٹم پر ساٹھ ہزار لکے سے گئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ہمارا سسٹم بھی بائیس ہزار تھا تو ساٹھ ہزار خرید لیے اور وہ خریدے ہیں تو آئندہ نہ ہو کہ یہ نہیں ہو کہ آج سلوشن ہو تو پھر کل اس کے بعد کوئی اور چالیس ہزار لے لے تو دوسرے ان کے rate جس طرح سے جو ہے front tariff دے کے لیے گئے یہ آئندہ نہ ہو ہمیشہ competitive bidding پہ ہو یہ تقریبا ہر چیز میں ہے آپ دیکھیں سال تو تقریبا cotton کی فصل تو بھی ایکسپیکٹ کے آدھی رہ جائے گی پچھلے سال سے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ الگ کھڑا ہونے والا ہے ابھی تک جو arrival آئی ہے challenge thank you so much جو cotton کے ساکٹر پہ جے جی thank you so much عاصف خنام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور chairman اپٹیما ہے